ہلو پرینڈز ہم بہت بڑی سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے فاروق عبداللہ جو کہ بہت بڑے اس کشمیر کے اندر سیاستدان مانے جاتے تھے کسی دور میں انہوں نے پاکستان کو لے کے کھرے کھرے جو ہیں الفاظ جو ہیں پریس کانفرنس کے اندر جی بیان کر دی ہیں میڈو دیکھتے ہیں پر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے ویڈیو کو لائک کرنے چاہے سبسکرائب کرنے سے لائک کرنے چاہے بلکہ اس سے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ہماروں لوگوں کا وہ لاوہ اتنا بھڑ جائے کہ ہم لوگوں کو رائی پہ آنے پڑا کہ اس ٹیروریزم کو بند کریں and stop it now before it's too late آج بھی ایک اٹیک ہوا ہے جمہو کشمیر میں کٹ ہوا کٹ ہوا کٹ ہوا کٹ ہوا ہم تو ناشکرے لوگ ہیں ہم کل بھول جائیں گے آپ اور میں پھر پاکستان سے میں چاہے گا پھر پاپکارن کھائی جائے گی فوج کو پرمیشن چاہیے لائن آف کنٹرول کے پار جانے کی جو ہم کشمیر میں سمسیا کا سمادھان کر رہے ہیں نا یہ راشتر رائیفل سے اور یہ انٹی ٹیروریسٹ آپریشن یہ پرابلم کشمیر کی ہے ہی نہیں یہ جمہو اور کشمیر کی پرابلم نہیں ہے بھائیوں اس پرابلم یہ جو ناسور ہے یہ پاکستان میں ہے آپ کے اوپر ایک ٹیروریزم کا خطاب ہے یہ جو ٹیروریسٹ آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ صرف بورڈر کے اس پار سے آ سکتا ہے اور کہیں سے نہیں آ سکتا ہے بری طاقتیں ٹوٹر پہ نہیں آ رہیں گے کبھی نہ کبھی آپ کو ایکشن لینا پڑے گا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسو جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری فاروق عبداللہ نے پاکستان کو جم کر لطاڑا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ باتچیت کی وقالت کرنے والے عبداللہ نے کھل کر کہا ہے کہ آتنگوات اور باتچیت ساتھ میں نہیں ہو سکتی پہلے اسے بند کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسے دیش پر پوری دنیا کو دباؤ بڑھانا چاہیے کہ وہ آتنگوات کو بند کرے ورنہ برباد ہو جائے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسی طرح آتنگوات چلتا رہا تو وہ دور نہیں کہ ہمیں یود پر اترنا پڑے گا عبداللہ نے کہا یہ آتنگوات کسی کی مدد نہیں کرے گا اگر وہ ملک جو ان کو بھیج رہا ہے ہمارا پڑوسی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ نہیں آئے گی وہ فیل ہو جائیں گے آج ہمارے پانچ جوانوں نے شہادت دی ہے پانچ اسپطال میں بڑھتی ہیں مجھے اس سے تو ڈر ہے کہ کئی ہم لوگوں میں لاوہ اتنا بھر جائے کہ ہمیں لڑائی پر آنا پڑے ان کو یہ دیکھنا چاہیے وہ پہلے یہ برباد ہو گئے ہیں لڑائی دونوں ملکوں میں تباہی ہی لائے گی اگر وہ ملک جو ان کو بھیج رہا ہے ہمارا پڑوسی اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ یہاں کی تبدیلی لائے گا وہ نہیں ہوگا یہ فیل ہو جائے گے آج پانچ جوانوں نے شہادت دے دی ہے پانچ سیریسلی حسبطال میں ہیں کیا اس سے بورڈر بدلے گا کیا اس سے بلکہ اس سے تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں ہمارے لوگوں کا وہ لاوہ اتنا بھڑ جائے کہ ہم لوگوں کو لڑائی پہ آنے پڑا ان کو یہ دیکھنا چاہیے پہلے ہی وہ برباد ہو گئے ہیں اور لڑائی دونوں ملکوں کے لئے تباہی ہی لائے گا کچھ اور نہیں لائے گا تو اس کو بند کریں بہربانی کر کے اس ٹیروریزم کو بند کریں یہ ساری دنیا میں اس کی نندہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کرنا ہے یہ غلط ہے اور کوئی بھی ملک آج دنیا میں اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سب اس کے خلاف ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں اسے کیا ہو کیا رہا ان کو ملے گا کیا کیا ملے گا ان جوانوں کے گھروں میں انماتم ہوگا آج اور وہ کہہ رہے ہوں گے آپ کیوں بیٹھے ہو اور کچھ کرنی رہے ہو یہ ان کو دیکھنا چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس حد تک جائے تو پھر ان کو تیار رہنا چاہیے کہ پھر وہ رکے گا نہیں جو یہ ٹیروریزم ہے یہ ان کو تباہ کر دے گا برباد کر دے گا کچھ نہیں رکھے سمجھ نہیں جاتی کہ ان کی سوچ کیا ہے سمجھ جاتی ان کی سوچ کیا ہے اس سوچ کیا ہے یہ نہیں پہلے یہ پہلے اور یہ پہلے اور وہ چاہتے ہیں وہ پہلے اور یہ پہلے there are some confessions کساب نے کنفیس کیا پاکستان ڈسون کر لے وہ اس کی ذمہ واری ہے میرے کو اس سے کنسر نہیں لیکن جب اس نے اپنے گاؤں کی جگہ بتا دی سب کچھ بتا دیا اس کی فیملی تک لوگ پہنچ گئے اس کے باوزود پاکستان ڈینائل کر دے وہ الگ بات ہے لیکن ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن میں یہ بات بڑی کلیارٹی سے بسی ہوئی ہے کہ اس پوری کی پوری ٹیروریزم پر پاکستان کا انوالمنٹ ضرور ہے پہلی بات اب آگی بات کٹ ہوا کٹ ہوا ہے میں پوسٹڈ رہا ہوں اس لیے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کٹ ہوا سے تھوڑا سا آگے ہے سامبہ سامبہ اور کٹ ہوا کے بیچ میں ایک بڑی سی جگہ ہے چھوٹی سی جگہ مطلب جہاں ہماری ایک پوسٹ ہوتی تھی گلارٹانڈا ہے گلارٹانڈا بلکل ریور کے اوپر ہے جھیلم جھیلم وہاں پر بہت زیادہ اگر براؤڈ ہوگی تو سامرس کی بات کر رہا ہوں رینی سیزن کی نہیں اس کے ہماری طرف ہماری فنسنگ ہے اس کے آپ کی طرف آپ کا کیمپ ہے جس میں کہ میں اپنے والی سائیڈ سے بڑے آسانی سے یہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ آپ کا کون سا ستائی اس ٹاور کے اوپر کھڑا ہو کر ہماری طرف نگرانی کر رہا ہے آپ کی کون سی ایچ ایم جی کی ڈیریکشن ویسٹ میں ہے ایسٹ میں ہے نورت میں ساؤنٹ میں میں بتا سکتا ہوں یہ میرا اپنا آنکھوں دیکھا ہے پرسنل ایکسپیرنس سو جب اس جگہ سے کہیں پر بھی اگر دیکھا جائے کٹھوا جھیلم اور پاکستان اگر اس کے بیچ میں کوئی رہائش ہی نہیں ہے سوائے سرکنڈا کے ایسا ہم ہمیشہ پروو کرتے ہیں ایزیوم کرتے ہیں بلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیرریسٹ آیا ہے یہ کہاں سے آئے یہ صرف بورڈر کے اس پار سے آسکتا ہے اور کہیں سے نہیں آسکتا بڑی سیدھی بات کیونکہ یہاں پر یہ جو کٹھوا جو ہے کٹھوا میں انڈین سائیڈ میں کٹھوا ویلیج کو پورے کو پار کرنے کے بعد کہیں کافی آگے جا کر ہل سٹارٹ ہوگی اس سے آگے بلکل سپارٹ میدان ہے کلارٹی کے ساتھ بتا سو اس وجہ سے ہمارا ہمیشہ فرسٹ ٹارگٹ پاکستان ان تین ریزنز پر ہے پہلی بات آپ کے اوپر ایک ٹیرریزم کا کھتاب ہے دوسری بات ہمارے پاس بار بار ہر بار ایک ڈار نہیں سو بار یہ پروو ہوتا آیا ہے کہ یس یہ ٹیرریسٹ جو ہیں یہ پاکستان سے آیا ہے اس کا ایک اس پٹیکولر کیس میں یہ جو ابھی ریسنٹ کی دو تین کیس ہوئے ہیں اس کا ہمارے پاس میں آپ کو پروف دے رہا ہوں ان کے پاس جو ریڈیو سیٹ پکڑے گئے ہیں یہ وہ ریڈیو سیٹ ہے جو چائنہ سے پاکستان آرمی نے خریدے تھے اپنے دی اس وجہ سے ہمارا شک شاید یقین میں بدل جاتا ہے آپ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو انہوں نے بھی چوری کیوں لیکن پھر وہی والی بات ہے یا تو پاکستان آرمی بولے کہ ہمارے دس سیٹ چوری ہوگے کوئی بڑی بات تو ہے نہیں صرف اتنا کہہ دینے سے تو کام نہیں چلے گا کہ نہیں جی کوئی سمبند نہیں یہ تو ایک کام کرتے ہیں آپ کے ڈی جی ایموں کو بولو فون کرے گا ہمارے ڈی جی ایموں کو ایک ٹرائل کے طور پر اور دونوں مل کے ڈی سائیڈ کرتے ہیں کہ چلیے جی ایک بار زندگی میں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسہ کر کر ایک ٹارگیٹ ہم دیں گے پاکستان ڈی جی ایموں کو کہ اس جگہ پر کیمپ ہے اگلے ایک گھنٹے میں ہم سٹرائک کر رہے اور پاکستان ڈی جی ایموں کو میچورٹی دکھانے دیجئے کہ چلے جی آپ کر کے دکھائیے اگر وہاں پر ٹروریسٹ ہے کیونکہ ہم بھی اتنا ہی پریشان ایسا آپ کے یہاں پر ہر بار بولا جاتا ہے کہ ٹروریزم کا ہم سب سے بڑا شکاب سو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا بڑھ چڑھ کر اس بات کو اس لیے بھی بولتا ہے کیونکہ یہی پرسیپشن پبلک کے مند میں ہے دوستہ ریکشن سٹارٹ کرنے سے پہلے لابید نائلہ ہمارا بلوگن چینل اس کو بھی سسکراب کریں داکہ ادھر بھی ہمیں سپورٹ ملتی رہے ہم جائے دیلی دیلی بھی لوگز آپ لوگوں کے لیے چھے چھے لے کے فاروق عبداللہ کہ اگر پریس کانفرنس کی بات کریں اور کشمیر کے اندر ہونے والے آتن کی حملوں کی بات کریں تو ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب سال میں ٹوریسٹ جب بہت زیادہ کشمیر کے اندر ہوتے ہیں تو یہ جتنے بھی ناپاک رادو والے لوگ ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور آرمی کو نشانہ بناتے ہیں معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اور اپنی دہشتگردی کی دہشت کھلاتے ہیں جیسے انہوں نے کٹورا بولا تھا کشمیر کے اندر جس طرح سینہ پہ اٹاک کے گئے یہ چیز بہت زیادہ کشمیر کے اندر ہمیشہ سے رہی ہے بہت زیادہ رہی ہے کہ کوئی دہشتگرد آتا ہے اور ماہور خراب کر کے چلا جاتا ہے اور جب بھی کشمیر کے اندر اٹاک ہوتے اس کا تعلق پاکستان سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ظاہرہ بھارت کو تو چائنا سے اتنا خطرہ نہیں ہے ایران سے ہے نہیں ہے اور بھی جو بارڈر شاہر انڈیا کے ساتھ لگتے ہیں انہیں مسئلہ ہوتا ہے پاکستان کے بارڈر کے ساتھ اور یار ان کو جو شوق ہوتا وہ پھر نکلتا بھی آبی جو پچھے ٹیک ہوا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بارڈر انڈیا اور پاکستان کا کشمیر کے پوائنٹ پہ بھی لنگ کرتا ہے جسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں اور یہاں سے لوگ آتے ہیں اور وہ سینہ کو کیا کرتے ہیں ٹارگر کرتے ہیں تو فاروق عبداللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہاں جو ہے ریاکٹ کریں اور میجر گروب آرے بھی کہہ رہے تھے کہ یار اب بس کشمیر کے نام پر یہ دہشتگردی کے نام پر مجھے لگتا ہے یہ جو دہشتگرد ہے مجھے لگتا ہے یہ جو دہشتگرد ہے مجھے لگتا ہے یہ پورے سال میں اسی ٹائم کا ویٹ کر رہے تھے ابھی ہم نے کوئی کشمیر میں نہیں سنا کے وہاں پہ بوم بلاسٹ ہو رہا ہی اب جب ٹوریسٹ کا مہینہ سٹارٹ ہوا جس میں لوگوں نے وہاں پہ گھومنا تھے جو آیا کرنا تھا ایک پرسوں ہوا اب پھر ہوا ایک بس کو لٹا دیا گیا تو مطلب کہ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کریں مجھے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کشمیریوں کی حالت کو بہتر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اگر ٹوریسٹ آئیں گے وہ کشمیری لوگوں کے لئے فائدہ ہوگا انہی کا ایلیا زیادہ لوگی مسٹمنٹ کریں گے اور جس طرح سے آدمی کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بہت مجھے دکھ ہو ہے جس طرح سے پانچ شہید ہو گئے ہمارے ملک میں بھی مسئلہ کہ پورسس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے انڈیا میں بھی کشمیری کے نا یہی پرابلم ہے کہ وہ جوانوں کو جو ہے ٹارگٹ کرتے ہیں دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پاکستان کو نا انڈیا کا ساتھ دینا چاہیے اور دونوں کو مل کے سرچ پاکستان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ وہ دہشتگردوں کو سپورٹ نہیں کرتے تو پھر اوپن ہی نا اور یہ دہشتگرد کون ہے عام لوگ بن رہے ہیں اسے جو بچے مزید دہشتگرد جن کو بنانے کی کوشش کریں ایسے ان کی لائف بھی بچ جائے گی جب دہشتگرد آگے بنیں گے وہ بھی کسی مقام پر پہنچ جائیں گے اور جو ہوں گے وہ مارے اب ان کی میں یہ کہوں گے کہ ایک سپاہی اپنی فاملی چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے بورڈر پہ آتا ہے اس کو نہیں خبر میری ماں کے سالت میں اس کو نہیں خبر میری بیٹی میری بیوی میری دشتدار کا لیکن وہ دیش کے لیے جو ہے جھٹا رہتا ہے بورڈرز پہ اور پھر اس طرح کے جو ناپاک ارادوالے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو نقصان پہ چاہے ملک کو نقصان پہ چاہے کشمیر کو نقصان پہ چاہے تو وہ اس طرح کے جب کارناہ میں بزدل ہے چھپ کے بار کرتے ہیں اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دہشتگردی کی جنگ کو پاکستان اور انڈیا کو ملک ختم کرنا چاہیے اگر دونوں ایک فورم پہ آ جائیں گے تو وہاں پہ بھی دہشتگردی کنٹرول میں آجائیں گی اور یہاں پہ بھی دوستو یہ ہماری